جب لوگ پینٹنگ ہاتھ سے بنایا کرتے تھے بڑے بڑے مصوروں نے نام کمایا یہ ایک ایسی مہارت ہے جو بندہ شوق سے ہی حاصل کر سکتا ہے باقی لوگوں کے دلوں میں خواہش تو ضرور ہوتی کہ اپنی پینٹنگ بنائیں مگر وہ خواہش ان کے دل میں ہی رہ جاتی کیونکہ یہ ہنر حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا مگر کمپیوٹر کی اجات کے بعد مصوروں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا اور فوٹو شاپ نے لا تعداد ڈیزائنرز پیدا کیے اگر اب آپ کے دل میں اپنی پینٹنگ بنانے کی کوئی خواہش ہے تو اب یہ کام آپ چند لمحوں میں کر سکتے ہیں جی ہاں اب آپ صرف ایک منٹ میں اپنی پینٹنگ بنا سکتے ہیں اگر آپ صرف ہلکی سی فوٹو شاپ چلانا جانتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی بڑے کیمرے کی ضرورت نہیں صرف اپنا موبائل اٹھائیے سیلفی بنائیے اور لے آئیے فوٹو شاپ میں اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے پینٹنگ بنانے کیلئے ایمج سائز کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے ایمج کی ہائٹ پندرہ سو پکسل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب آپ اپنے ایمج کی کلر تون سیٹ کر لیں ٹاپ منیو میں ایمج کے ٹیپ پر کلک کر کے آٹو ٹون پر کلک کریں جس سے آپ کے ایمج کی کلر سکیم آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گی پھر فیلٹرز کے ٹیپ میں جا کر آئیل پینٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے ایک وینڈو اوپن ہوگی جہاں آپ نے یہ ویلیوز سیٹ کرنی ہے سٹائلائزیشن میں 5.2 کلیلی لیس میں 2.1 اور سکیل 0.1 رکھنا ہے باقی ڈیٹیلز اینڈ ڈیریکشن انچائن کو آپ نے بالکل 0.0.0 ویلیو دینی ہے کے بعد فیلٹرز میں جا کر شارپن اور سمارٹ شارپن پر کلک کرنا ہے یہاں ویلیوز سیٹ کرنی ہے اماؤٹ میں 50 اور ریڈیس رکھنا ہے 1.0 جس سے آپ کی پینٹنگ ایفیکٹ میں کچھ شارپنس ہو جائے گی اب اپنی پینٹنگ کو ریالیٹی کے قریب لے جانے کے لیے آپ پھر فیلٹرز کے ٹیپ پر جا کر فیلٹرز کیری میں جائیں یہاں آپ نے ڈیسٹارٹ کے فولڈر میں ڈیفیوزن گلو پر کلک کرنا ہے یہاں ویلیوز سیٹ کرنی ہے گرین 0 گلو اماؤٹ 4 اور کلیر اماؤٹ 18 to 20 جہاں مناسب ہو آپ کی امیج کے مطابق اب آپ کی امیج میں ہلکہ سا سافٹ سا پینٹنگ ایفیکٹ نکل آیا ہے اس لیئر کی ایک کنٹرول جے کر کے کاپی بنا لیں اب مزید شارپ کرنے کے لیے دوبارہ فیلٹرز شارپن اور سمارٹ شارپن اور سیم ویلیوز کو دوبارہ ریپیٹ کرنے اور اس کے بعد فیلٹرز شارپن اور انشارپ ماسک یہاں ویلیوز سیٹ کرنی ہے ماؤٹ 40 ریڈیس 4.5 اور تھریشورڈ 0 اس لیئر کا نام شارپ رکھ دیں ایمج کی سکین ٹون سیٹ کرنے کے لیے لیئرز کی مزید دو کاپیش بنا لیں نیچے والی لیئرز کو سیلیکٹ کر کے ایمج کے ٹیب میں ایڈجیسمنٹ اور ڈی سیچوریشن پر کلک کرنا ہے اور پھر ایمج ایڈجیسمنٹ میں انورٹ پر کلک کرنا ہے یہ ایک نیگٹیو ایمج بان جائے گا پھر اسے فیلٹرز میں جا کر کاشن بلڈ 5.0 تک دینا ہے بلینڈ موڈ نارمل سے چینج کر کے اوبر لے کر دینا ہے اس سے آپ کی سکین ٹون سیٹ ہو جائے گی اور اپیسٹی اپنی مرضی سے سیٹ کر لینی ہے تھرٹی تک ہونی چاہیے اوپر والی لیئرز بلینڈ موڈ نارمل سے چینج کر کے اوبر لے کر دینا ہے اوپر والی لیئرز کو فیلٹرز میں ازر پر کلک کرنا ہے پھر ہائی پاس پر کلک کرنا ہے اور یہاں ویلیو سیٹ کرنی ہے 4.0 اب آئل بینٹنگ تقریباً تیار ہے اب ان تمام لیئرز کا ایک گروپ بنا لیں اب لیئرز ٹیب میں سب سے نیچے ایڈجسمنٹ لیئر کے آئیکن پر کلک کر کے ایک ایڈجسمنٹ لیئر ایڈ کرنی ہے لیول کی لیول سیٹ کرنے ہیں پھر ایک ایڈجسمنٹ لیئر کلر بینس کی ایڈ کرنی ہے اور اپنے ایمج کے مطابق کلر بینس سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک اور ایڈجسمنٹ لیئر وائبرنس کی سیٹ کرنی ہے یہاں وائبرنس اور سیچوریشن سیٹ کرنی ہے اور آخر میں کلر لک اپ کی ایڈجسمنٹ لیئر ایڈ کرنی ہے یہاں تھری سٹپ لک سیلیکٹ کرنے اور اپنی مرضی سے اس لیئر کی اوپیسٹی ایمج کے مطابق سیٹ کرنی ہے چند ہی منٹوں میں آپ کی ڈیجیٹل پینٹنگ تیار ہے لیکن ہم نے بات کی تھی کہ پینٹنگ صرف ایک منٹ میں بنائیں جی ہاں ان تمام سٹپس کا ایکشن آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک سے فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور صرف اپنی ایمج کا سائز سیٹ کر کے ایکشن کو پلے کریں تو ایک منٹ تو دور صرف چند سیکنڈ میں آپ کی ڈیجیٹل پینٹنگ ریڈی ہو جائے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور دیجے گا شکریہ شکریہ